اگر تسم خدا کی غوث پاک فرماتے ہیں میری زمانت میں زمانت لیتا ہوں جو میرا نام کوئی باوضو لے گا وہ طولت مند ہو جائے جس کو یقین اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائے فرماتے غوثہ فاظم کی میرا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو دعا ضرور قبول ہوگی دعا ضرور قبول ہوگی جو مانگو گے ملے گا سنے بھائی جو مانگو گے اونچے بولو کیا فرمائے غوث پاک نے جو مانگو گے اگر نہیں ملا تو تجھے عبدالقادر مل جائے گا باب سے کہتے ہیں سبان اللہ جسے عبدالقادر مل گیا ہے سبان اللہ ایک صاحب کہاں میری ماں بہنیں سنیں بچہ پیدا ہوا نا تو اس کا نام ردیہ عبدالقادر کیا رکھا میرے بھائی بیٹے ہیں عبدالقادر کیا نام رکھا اس کا زور سے بولو دیکھیں امن بھائی اور امن بھائی دیکھیں اس کا نام ردیہ عبدالقادر بچہ بڑا ہوا تو کپڑے کی دکان پر وہ جا کے ملازمت کرتا تھا تو کپڑے کے جو دکندار کہتا تھا مالک تھا وہ دنبر اسے دوڑاتا رہتا عبدالقادر حساب لاؤ عبدالقادر وہ پانی لاؤ عبدالقادر حساب لاؤ عبدالقادر یہ کرو وہ کرو دنبر اپ کے مالک تو کہہ دیں ابتو اگے کہہ دیں اوہ راسری لاؤ اب گھڑکا مانگاتے ہیں عبدالقادر جہاں سرویس کرتا تھا وہ حساب مغتا تھا وہ اسے پانی مغتا تھا ٹھیک ہے رب کی مرضی تھی کہ دکندار کا انتقال ہو گیا اور وہ ہر وقت یہی عبدالقادر حساب دو عبدالقادر یہ کرو ایک دب وہ عادی بن گیا تھا جب وہ کہتا میں اپنی قبر میں گیا تو میری قبر میں فرشتے آ گئے اور مجھے چکا کے بولے مر رب کا ما دینو کا ما کنت تقولو فی حد دی حاضر ہو جلو وہ کہتا ہے کہ میں کفن اوڑے لیٹا ہوا تھا میں سمجھا میں اپنی دکان میں ہوں حالانکہ ایسا سمجھ نہیں سکتا اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہے لیکن چاہے تو آسان ہے رب چاہے تو آسان ہے وہ کہتا ہے میں کفن اوڑے لیٹا جب اس نے کہا کہ حساب دو مر رب کا ما دینو کا ما کنت تقولو فی حق حاضر ہو جلو تو وہ کہتا ہے میں نے کفن نہیں سرکایا میں سمجھ گئے میں دکان پہ ہوں کوئی کہاں کہاں ہی حساب لے دی میں انہوں نے کہا عبدالقادر حساب دو کیا کہاں عبدالقادر حساب دو خدا کی قسم قریب میں غوث آزم گزر رہتے اس کی قبر میں آگئے صحیح بتاو یہ مزاق ہوتا ہے نہیں صحیح بتاؤ کہ آسکتے ہیں کی نہیں بھلو بھلو پس گئے آسکتے ہیں کی نہیں آسکتے ہیں آسکتے ہیں خدا کی قسم آسکتے ہیں میں حلپ اٹھا کے بولتا ہوں آسکتے ہیں سرکار مرادل شاہ کی غلاف کو پکڑ کے بوزے تو آ سکتے ہیں ہائیں ہائیں آ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہیں غوث پاک ہوتے ہیں جہاں ان کی باتیں ہوتی ہیں وہیں غوث پاک ہوتے ہیں جہاں ان کے چائنے والے ہوتے ہیں وہیں غوث پاک ہوتے ہیں جہاں ان کے لادلے آرام کرتے ہیں وہیں آرام کرتے ہیں وہیں ہوتے ہیں غوث پاک دور بھی ہوتے ہیں غوث پاک سنیں غوث پاک سبحان اللہ میرے بڑی شان ہے حضور غوث پاک کے سمائے ہوئے ہیں آنکھوں میں نور بن کے سماتوں میں پردے بن کے زمان میں طاقتیں گویائی بن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی دھڑکر بن کے غوث پاک سمائے ہوئے ہیں ہر لمحہ ہر حان ہر ساتھ ہر یوم ہر ہفتہ ہر اشرا ہر مہینہ ہر جگہ غوث پاک ہے فرماتے ہیں کہ عبدالقادر حساب دو تو اس کی قبر میں غوث پاک آتا ہے وہ کفن ہوئے تھا فرمائے کیا بات ہے غوث پاک نے پوچھا فرشتوں سے کیا بات ہے بولے کچھ نہیں سوال کا جواب چاہتا ہوں سوال تو غوث پاک نے فرمایا اس کپڑے کے مالے دکھندار سے بتاؤ کہ میرا رب اللہ ہے بتاؤ کہ میرا دین اسلام ہے بتاؤ کہ حضور کے بارے میں میں انہیں غیب والا نبی جانتا تھا میں انہیں شافع محشب جانتا تھا میں انہیں حیات والا نبی جانتا تھا میں انہیں پاور کل نبی جانتا تھا فرشتوں کو ان کا جواب مل گیا فرشتے جیسے پلٹے غوث آزم بھی نکلنے کے لئے پلٹے وہ کپڑے والا کہتا ہے جو لیٹا ہوا تھا کفن میں وہ کہتا ہے کہ اب جب غوث جواب دیا جا رہا تھا جب فرشتے میری قبرے سے چلے گئے اب حضور غوث پاک کو پہچانتا نہیں تھا کہا تب مجھے ہوش آیا یار یہ دکان اکان نہیں ہے میں پر گیا ہوں یار یہ دکان اکان نہیں ہے میں نے عبدالقادر کو بلایا یار یہ کیا مطلب ہے یہ تو قبر ہے گھر کے لوگ روئے وہ موت کا فرشتہ ہے تب اسے یاد آیا وہ کہتا ہے میں نے آہستہ آہستہ کفن ہٹا کے دیکھا تو سامنے غوث پاک کھا لیتا میں غوث پاک کو پہچانتا نہیں تھا اور بلایا تک اس کو عبدالقادر حساب دو تو وہ کہتا ہے میں نے غوث پاک کا جبہ پکڑ لیا میں نے کہا کہ آپ میرے عبدالقادر نہیں ہیں کیا کہا اس نے آپ میرے عبدالقادر نہیں ہیں غوث پاک پلٹے بھلے سن تیرے عبدالقادر میں اتنا دمبی نہیں ہے ماشاءاللہ تیرے عبدالقادر میں اتنا دمبی نہیں ہے سن ہاں اس کی پیدائش پر اس کی ماں نے میرے نام پر اس کا نام رکھ دیا تھا وہ دونے کہا عبدالقادر حساب دو تو میں اپنے نام کا بھرم بچانے کے لیے تیری کمر میں آ رہا ہوں یہ کس کا عرص ہے کہ ذات کی جلوانوں آئی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دعا کا میری آواز سے پہلے